برائی مہربانی تشریف رکھیا گا میرے عزیزوں مسیح سمیں آپ سب کی اسلام تھی چاہتے ہیں آپ سب سے ملکر بڑی خوشی ہوئی اور اس وقت آج میرا یہ پہلا موقع ہے پاکستان کے اندر اور اگر چاہے پاکستان کی بادی بہت زیادہ ہے اور میں نے سن رکھا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر تقریبا 97 فیصد مسلمان بستے ہیں اور تقریبا پاکستان کے اندر ایک شریع 6 فیصد مسیح آباد ہے 0.1%의 이 مقصارو 여러분ی 하나님께 بران باتتا ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اگر چاہے ایک شریع 6 فیصد ہیں لیکن آپ سب کے سب خدا کی طرف سے بلای ہوئے لوگ ہیں سن روانی انسا 한번 합시다 مقصارو آپ اگر چلتے ہیں مقصارو آپ اگر چلتے ہیں مقصارو آپ اگر چلتے ہیں اور سب کے سب آپ پاسبان خدا کے حقیق شاگیرد ہیں 전달이 안됐구나 کیوں تالیا نہیں بیدنے آپ نے مقصارو آپ جتنے پاسبان ہے خدا من کی طرف سے بیجے ہوئے اس کے رسول اور حقیق شاگیرد ہیں اگر چاہے میں نے کبھی نہیں سن رکھا تھا یا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آپ سے مل پاونگا تو آج میں جو آپ کی زنگیوں کے لیے کلام لے کر آیا ہوں کہ ایک پاسبان کس طرح سے اپنی زنگی کا حل تلاش کر کے اپنی زنگی کو یا اپنی خدمت کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے اور اگرچہ ہم سب نے بڑی تیاری کی ہے آج کے اس سیمینار کے لیے اور ایک وقت تھا یعنی آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا تاکہ میں ایک پاسبان بن سکوں اور اگرچہ میں پاسبان بن گیا لیکن میری زنگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات تھیں لیکن ضروری ہے کہ ایک پاسبان اپنی زنگی کا حل تلاش کرے تو پیر سب سے ضروری ہے پاسبان کلی کا اپنی زنگی کا حل تلاش کرے تو پیر سب سے ضروری ہے پاسبان کلی کا اپنی زنگی کا حل تلاش کرے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی شام آپ تمام کے تمام پاسبانوں کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لے کر آئے گی اور آپ اپنی زندگیوں کا حل تلاش کر سکیں گے میرے عزیزو اگرچہ ہم علم الہیات کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں اور ہم سب کے سب خدا باپ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور اگرچہ ہم سب کے سب پاسبان کلیسیوں میں خدمت کرتے ہیں اور تو پھر ضروری ہے کہ پاسبان اپنی زنگی کا حل تلاش کرے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر ایک شخص کو فوج میں جانا پڑتا ہے اور میں جب فوج کے اندر گیا میں نے وہاں پر کئی چیزوں کا نظارہ کیا اور اسی طرح جب میں فوج کے اندر میں نے جا کر کلام کی منادی کرنا شروع کی اور اسی طرح جب میں نے پاسبان بان چکا تھا تو میں نے فوج کے اندر خدمت کی اور اسی طرح بہت سب سے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی اور میں نے بہت سارے پاسبانوں کو دیکھا ہے جو پینٹیکاسترل پاسبان تے اور جو گیر سبانے بولتے جو مویزاتی شفا کے لیے ہو کر محنت کرتے رہتے اور چکے میں ایک پریسپیٹرین چرچ کا پاسبان تھا لیکن چکے پریسپیٹرین اور پینٹیکاستر میں ایک جو فرک محسوس ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کوریا کے اندر ایک بہت بڑے پاسبان تھے اور اسی طرح اس پاسبان نے اپنے چرچ کے اندر ایک سیملی کا نکات کیا اور اس وقت اسی چرچ کے وسیلہ سے میں نے رول کچھ کا تجربہ حاصل کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریسپیٹرین جو چرچ ہے وہ زیادہ تار رول کچھ کے بارے میں بات کرتے نہیں لیکن میں وہاں پر مجھے یہ پہلی دفعہ تجربہ حاصل ہوا اور اس وقت میں نے جان پایا کہ ہاں خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور پھر اس دن میں جان پایا کہ رول کچھ کے کام ظاہر ہوتے ہیں اور اس دن میں نے روحانی طور پر پہلی مرتبہ تجربہ حاصل کیا اور اسی طرح آپ سب نے بھی جس طرح اپنی گریجویشن کو مقابلتا ہے اور پھر خدا نے مجھے بیٹا آتا کیا جو کانوں سے نہیں سن سکتا تھا اور 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 کچھ کے کچھ کے اندر بری ایبادت کرتا inmates �� chord کترہا عامت کرتا ہاں bagagi بیٹا کو شفاء یا بیارس اکے جوا اب پرالکو جن لوگ قرنگ کی منٹی کرتا بری کلیس آکین اور جب میں کند الحصہ کی پیشت سے بنت delays اور اسی طرح جب میری کلیسیا کے تقریباً چار سو میمبر تھے تو ہم روز مل بیٹھ کر عبادت کرتے دعا کرتے اور میں نے بہت سارے پاسپانوں سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی بیماری کے لیے دعا کریں اور اگرچہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری دعاوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے لیکن میرے بیٹے کو ابھی تک شفایہ بھی نہیں ملی تھی لیکن خدا سے مجھے انہی دعاوں کا جواب ملا کہ تو پوری دنیا میں جا کر منادی کر تو پھر میں نے پھر منادی کا آغاز کیا مبشرانہ طور پر اور پھر میں نے ایک ایسے علاقہ کے اندر منادی کا آغاز کیا جہاں پر بہت زیادہ معذور افراد تھے اور پھر میں نے اپنی کلیسیا کے اندر روز منادی کے لیے مبشرانہ خدمت کے لیے اور دعا میں ہم سب کیسا مشغول رہے اور میرے عزیزوں اگرچہ ہماری کلیسیا بہت چھوٹی تھی لیکن ہم روز دعا کرتے اور روز منادی کے لیے ہو کر دعا کرتے اور پھر خدا نے ہمیں اتنی زیادہ برکت دی ہے کہ اس وقت 30 سال کے بعد منادی کرنے کے لیے سے اب ہمارے پاس بہت بڑی کلیسیا ہے اور ہمارے چرچ میں آ کر بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے اور ہمارے اتوار کی عبادت کے اندر بے شمار لوگ آ کر اور تین چار عبادت ہوتی ہے جن میں لوگ آ کر عبادت کرتے ہیں اور اگرچہ آج سے اگر تیس سال پہلے میری زنگی کے بارے میں دیکھیں تو میرے پاس کوئی چرچ بیلدنگ نہیں تھی لیکن جیسے جیسے ہم دعا کرتے ہیں خدا مجھے دعا کا جواب آتا کرتا رہا اور ہمارے چرچ کے اندر بہت اچھے بیزنس مین بھی ہیں اور پھر خدا نے مجھے میری دعا کا جواب دیا کہ تو پوری دنیا میں جا کر منا دی کر اور میرے عزیزو خداون خدا نے مجھے اتنی زیادہ برکت دی کہ ایک سال کی دعاوں کا جواب مجھے ملا اور میری خدمت جو تھی اور وہ ست اختیار کر گئی اور میں کوریا کے اندر ایک بہت اچھی سیمری کے اندر گیا جہاں پر میں نے تعلیم کو حاصل کیا اور اسی طرح جب میں ساول سے روز آتا جاتا رہا اور پھر میں نے جب ساول سے ساول کی طرف میں نے رو کیا تو پھر مجھے کہاں پر جانا چاہیے تھا اور اسی طرح سے پھر میں ایک اور علاقہ میں جا کر خداون کے کلام کی خدمت کرنے لگا اور اگرچہ میں نے بڑی اچھے طریقے کے ساتھ خداون کے کلام کی تربیت کو حاصل کیا دعاوں کے بارے میں سیکھنا شروع کیا اور اسی طرح سے میں نے جب اپنی تعلیم کو حاصل کر لیا سیمری کے اندر سے اور اس وقت تقریباً میں باون سال کا تھا اور اگرچہ میں صرف اپنے گھر کے اندر عبادت میں نے شروع کی تھی اور میں نے خدا سے کہا کہ یہاں پر بہت بڑا فل گوسپل چرچ ہے دوسرا بھی چرچ ہے کیوں میرا چرچ بہت چھوٹا ہے اور جب میں تین دن کی دعا کرنے کے بعد جب میں نے تین دن تک روزے کے ساتھ دعا کی تو پھر خدا نے مجھے ایک پیغام عطا کیا کہ تو منادی کے لیے نکل اور پھر میں نے اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دعا کی اور ہم نے منادی کا آغاز کیا اور جب میں نے تین ساتھ کے بعد خدا نے مجھے دوسو افراد کی کلیسیہ تا کی اور پھر میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی کہ اے خدا تو ہمیں امارات اتا کر اور جب میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی اور پھ lattیخ نجھے دعا کھو چھتا کر نید اور پھر پھر ایک جاب کی جاب کی خدا جambہ بیڈا اور پھر پھر آقاز کی خودمد کے بعد اور اگر چه اونک تین نے خدای زرگی ی Lots اور خدای جاب کی جاب کی دعا موقع زرگی اور پھر چھتا ایک ہتتا پہنے جاب کی ذری اور پھر کو چھتا کر نید اور پھر چھتا کر نید ńskم 지 queda خودم نید اگر چاہا آپ کے ملک کے اندر اپاٹمنٹ نظر نہیں آتے لیکن ہمارے ملک کے اندر ہر طرف آپ کو اپاٹ ہی اپاٹ نظر آتے ہیں اور اسی طرح سے جب میں نے شاگیرتوں کو تیار کیا تو میں نے ان کو مکتف اپاٹ میں جا کر خدمت کرنے کے لیے بولا اور مجھے بڑا تو جربہ حسل ہے کہ کس طرح سے کوریا کے اندر ہم منادی کرتے رہے اور اسی طرح جب میرے جو جنئر پاسٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا آپ اپاٹ کی طرف جائیں اور اس طرح سے میں نے خداون کی آواز کو سنا اور خدا نے میرا نام لے کر مجھے بولایا اور پھر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ کیا تو کوئی کاروبار کر رہا ہے اور میں ایک دم سے حیران ہو گیا اور اگرچہ میں لوگوں کو اپنی کلیسیا کے اندر گرجہ گھر میں لے کر آتا اور ان کو عبادت کے لیے کہتا تو تو پھر ایک دن میں دوپہ ہر کو اپنے گھر میں آیا اور میavic گھود میhores اور پھر ایک دن میں دوپہ ہر کو مجOULکہ میں آیا اور میں اگر تکر دعا کی اور خدا نے پھر مجھے جواب دیا کہ تو ایک کاروبار کر رہا ہے نہ کہ کلام کی منا دی اور چکے میں تمام کے تمام لوگوں کو بلاتا تھا کہ میرا گرجہ ایک بڑا گرجہ بن جائے اور میں جان پیا کہ واقعی میں تو ایک کاروبار کر رہا تھا نہ کہ کلام کی خدمت تو پھر میں نے خدا من سے کہا کہ میں کس طرح سے ہو کر کلام کی منا دی کروں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ منا دی کی تربیت کی جاتی ہے کس طرح سے مباشرانہ تربیت کی جاتی ہے ہن شہن دوان کی دوانندے ہن شہن چھناندے جے ایک تک سنگاننا نا ہن سارم ہنال سنگاننا گے جو سے اور اگرچہ مجھے کئی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن ایک شخص نے پھر مجھے بتایا اور اگرچہ میں بھی خدمت میں تھا لیکن کوریا کے اندر ایک بہت بڑے پاسبان ہے اور اگرچہ میں تلاش کر رہا تھا اور اگرچہ کافی بھگ گزر چکا تھا لیکن میری ان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی اور اگرچہ مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ پاسٹر یوں سو جو ہے وہ بہت اچھ خدمت کی اور ایک دن میں نے پھون کیا اور میں نے کہا پاسٹر یوں سو کے ساتھ میری ملاقات کروا دے اور کیونکہ وہ ہمارے چرچ کے قریب ہی ایک ملادی کا کیم مناقت کر رہے تھے تو پھر میں ان سے کلام کی ملادی کی تربیت کے لیے گیا اور پھر انہوں نے بھی مجھے بلایا کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں پر کلام کے بارے میں سیکھیں اور پھر میں وہاں پر گیا ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے اور کیا کوئی عام بات ہوتی ہے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھا اور پھر میں نے پھر دوبارہ سے خداون سے دعا کی کہ یہ پادری صاحب کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر میں خدا سے مانگتا رہا کہ اے خدا تو منادی کرنے کا مجھے طریقہ تک اور منادی کے دروازے کھول اور میں خدا سے مدد کی دعا مانتا رہا اور اسی طرح سے میں نے پھر ان کے پاس جا کر پانچ مرتبہ منادی کی تربیت کو حاصل کیا اور وہ پادری صاحب جن کے پاس میں جا کر کلام کی منادی کے لیے سیکھنے وہ ایک ایسی تربیتی کلام دے رہے تھے کہ یسو ہی مسیح ہے مسیح خداون آپ کی تمام مشکلات کا واحد اور جب میں نے یہ سنا کہ تمام ہوا تو میرے دل کے اندر وہ بات آ لگی اور وہ بڑے جوش اور خروش کے ساتھ کلام کی منادی کر رہے تھے کہ تمام ہوا سے مراد ہے آپ کی تمام مشکلات کا واحد اور اسی دن میری ساری کے ساری پاسمانی خدمت اور زندگی یک سر طور پر تبدیل ہو گئی اور اسی دن میں نے کلام کے وسیلے سے سیکھا کہ کس طرح سے منادی کرنی ہے اور اس دن میں جان پایا کہ کوریا کے اندر ان سے بڑا قابل شخص کوئی نہیں جو کلام کی منادی کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوریا جانے کا اتفاق ہو اور میرے عزیزوں اگر آپ کو وہاں پر جانے کا اتفاق ہو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے تربیتی پروگرام ہے ہمارے پاس اور اس طرح میں نے سال کی تربیت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی تربیت کرتے ہیں اور پھر میں نے ان سے اور طریقہ کرتے ہیں اور اس طرح اس کے بعد میں نے اسی پاسبان سے اور زیادہ سیکھنا شروع کیا اور جس طرح سے وہ کلام کی منادی کر رہے تھے کہ ایمال پہلے باپ کی آٹھ پی آیت کے مطابق کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اور وہ اپنے پاسبانوں کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے کلام کی منادی کرنی ہے اور اس دن میں نے حقیقی طور پر پاسبانی خدمت کا حل تلاش کیا اور تمام کی تمام زنگیں اور میں نے تمام کی تمام پروگراموں کے ایک تلاش کیا اور صرف پر صرف مسیح خدامن اور صرف پر صرف اگر آپ ہی اپنی خدمت کا آغاز کرنا چاہتے تو یہ ہل پاس استعمال کریں اور میرے عزیزوں پھر میں نے ایک اپنی بہت بڑی ڈائی بنا لی کہ پدائش کی کتاب سے لے کر یوہنہ عارف کا مقاشفہ کے اندر بار بار میں یہ دیکھتا رہا کہ یہ ساری کی ساری چھاسک کتابیں مسیح خدامن کی شہادت پیش کرتی ہیں اور میرے عزیزوں پھر میں نے ایک کتاب لکھی جہاں پر میں نے ظاہر کیا ہے کہ پدائش کی کتاب سے لے کر یوہنہ عارف کا مقاشفہ تاک بار بار مسیح کا لفظ آیا ہے میں نے کتاب لکھی اور وہ بیس سیلر کتاب گئی ہے اور میں نے پھر کلام مقدس کے مطابق ہو کر بہت کچھ لکھنا شروع کیا یوہنہ عارف کا مطابق ہو کر دیکھیں تو میرے عزیزوں آپ بھی جب پدائش کی کتاب سے کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو مسیح کی نظروں کے ساتھ ہو کر دیکھیں آپ کو ہر آئیٹم بار کا کندر صرف اور صرف مسیح نظر آئیں گے تو اسی طرح سے میں نے مسیح خداون کو اپنی زندگی میں تھامے رکھ کر بار بار کلام مقدس کو تلاوت کرنا شروع کیا اور اگر آج بھی آپ ہمارے چرچ کے بارے میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا چرچ ایک منفرد کلیسیا کے طور پر سامنے آتا ہے اور سب سے ضروری ہے شاگیرد کو تلاش کرنا اور مسیح خداون کے الفاظ پر چلیں اور آپ دیکھیں کہ مسیح خداون کے پاک ارشاد آزم کے پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگیرد بناو اور صرف اٹھ سے لکھا ہے کہ جاؤ اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاگیرد تلاش کرنا اس سے کیا مراد ہے اور صرف اٹھ سے مسیح خداون نے شاگیردوں کو تعلیم اور ضروری ہے کہ عام لوگوں کے در میں ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلام سے ساتھ اور تبھی بھی آپ کلام سے منحریف نہ ہو اور جس کسی سے آپ ملاقات کرتے ہیں اس کو صرف اٹھ سے کلام سے بارے ہیں صرف اٹھ سے خوشکربی کا کلام سنائیں اور جن سے آپ ملتے ہیں ان کو صرف اٹھ سے حقیقی خوشکربی بیان کریں اور میرے عزیزوں اگر آپ ہماری کلیسیا کے تمام میمبران کو دیکھیں ہر فرد شاگیرد ہے آمین تو اگر شاگیرد کون ہوتا ہے تو اگر شاگیرد کون ہوتا ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کر اور ان کی روحانی تعلیم اور بار بار ان کو مسیح کا کلام سنائیں اور صرف اگر شاگیرد کے پاس ہی مسیح کا کلام اور شاگیرد کو تربیت حاصل کریں اور آپ بھی آپ دیکھیں بہت سالین لوگ تربیت حاصل نہیں صرف اٹھ سے کلیسیا میں آتے جاتے ہیں تو کیا آپ شاگیرد ہیں یا آپ کلیسیا ہیں تو پھر کیا آپ کا پاسمان کو کلیسیا تعمیر کر رہا ہے یا شاگیرد کیا اور اگر آپ عام امانداروں کے بارے اور کئی پاسمان سے آپ اپنی مرضی سے خدمت جاتے ہیں لیکن شاگیرد جو ہے وہ مسیح سے جدا نہیں اور شاگیرد آخری دم تک یسو کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آج آپ مسیح کے حقیقی شاگیرد بان کر جائیں تو پھر جو شاگیرد ہے اس کو تربیت حاصل کرنی ہے اور پچھلے سال سے اور پچھلے سال سے ہم نے ایک اور تربیتی 캠پ جب مناخت کیا تو ہم نے وہاں پر کچھ چیزوں کو دیکھا کہ رول کو اس کو حسل کر کے مناختی کے لیے نکلے اور ہم نے ایک اور بعد آپ کا تعین کیا ہے کہ ہم اپنے خیمے کو بس ساتھ اپنے خیمے کو بڑھائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ اس طرح کے خدمت کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ ہو کر اپنے خیمے کو بڑھائیں اور میرے عزیزوں ہماری کلیسیا کے اندر اور ہماری کلیسیا کے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ تار اسی بات کی طرف تو جو دیتے ہیں کہ دنیا کے 237 ممالک کے لیے دعا کریں اور پھر ہم نے ایک اور بات کا تعین کیا کہ دنیا کے 237 ممالک سے ہم شاگردوں کی تلاش کریں اور میرے عزیزوں ہمارے کلیسیا کے اندر 237 ممالک کے لیے اور یہاں پر آج بھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے لیے جو ہیڈ ہیں وہ آئے ہیں اور اس وقت وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور سب ان کے لیے زوردار تعلیم جائیں یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اور لیکن وہ اس وقت بہت زیادہ خدمت میں اور میرے عزیزوں یہ بہت بڑے کوریا کے اندر ڈاکٹر ہیں اور یہ بہت زیادہ پیسا بھی کماتے ہیں اور آج بھی وہ اپنا حساب تال بان کر کے سرف پر سرف پاکستان کے اندر مناتی کریں اور اگر چاہے یہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنے حساب تال میں مل بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو پھر آج جو ہمارے ایلڈر صاحب ہیں جنہوں نے دعا کیا کیسے شخص ہیں اور یہ بھی ایک بڑا اچھا کاروبار کرنے والے شخص ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بڑے تربیت یافتہ شخص ہیں کیا آپ فارمیسی کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کا ملک حاکی بھی بڑی اچھی کھیلتا ہے اور ان کا بیٹا ایک بہت اچھا پلیئر ہے دوسرے شہر میں جا کر کھیلتے ہیں وہ اور اس وقت وہ بھی اپنے کھیل کوت کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بہت زیادہ تربیت کو حاصل کر کے اور اپنے کام کاج میں چلتے ہیں اور اگر چاہے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں انگریزی زبان نہیں آتی اور ان کے والد بڑے خوش قسمت ہیں اور اپنے بچوں کی ایلڈر صاحب بڑے اچھی تربیت کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور آپ انتا ہے یہ ہو سکتا ہے ب bliver ہمارے اچھاسر harder ٹھوشوکم جب جفتми جب lysے Air Natur ain ل Amber onton جب چیز جو اور میرے ازیزو میرا اپنی کلیسیا کے ساتھ بڑا خوبصورت رابطہ ہے میرے ایلڈر سہبان میرے ڈیکن سہبان اور جتنی کلیسیا کے لوگ ہیں ہمارے بچے اور ہمارے جو یوت کی جیمو سب کے ساتھ میرے ساتھ میل بیٹھ کر خدمت کرتے ہیں اور میرے ازیزو ہم سب کے ساتھ کلیسیا اگر یہ آٹھ ہزار لوگوں پر مشتمل ایک خاندان ہے اور ہم یک دل ہو کر دعا کرتے ہیں اور میرے ازیزو ہم پچھلے ہفتے بھی صرف ایک ملک کو تھامے رکھ کر اس کے لیے دعا کرے تھے اور میرے پوری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہماری کلیسیا یاک دل ہو کر منادی کے لیے اور دوہ کے لیے مشکول دیتے ہیں دنیا میں اسی کوئی کلیسیا نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو خداون یسن سی کے جو شاگیر تھے اگر چاہے نہ تو ان کے پاس کوئی قابلیت نہ روپیہ پیس ہے لیکن مسیح خداون نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم زمین کی انتحا تک میرے گوا ہوگے اور میرے عزیزو آپ اپنی مشکلات یا آپ اپنے واقعات کی طرف نہ جائیں آپ کی زندگی کیسی ہے جب آپ صرف اور صرف منادی کا تحییہ کر لیں گے تو خداون یسن سی آپ کو ہر نعمت اور برکت دے گا آمین تو میرے عزیزو اسی طرح سے ہو کر چلیں تو پیر ایک اور چیز سنگیو نن سنگیو نن سنگیو نن منادی جو ہے جو ہے جو آپ جب چوپکی دا سب کے ساب بلاند آواز سے بولیے گا منادی کرنا برکت کی بات ہے آمین 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 مانی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں اگرچہ آپ ایک ایسے ملک میں بستے ہیں جہاں پر آپ اقلیت کے طور پر ہیں اور میرے بات کرنے کا مراد ہے اگرچہ آپ ایک ایسے ملک میں جہاں پر زندگی بڑی دشوار ہے اور اگرچہ اس ملک کے اندر یسو کو قبول کرنا کتنا مشکل ہے اور اس بات کے اندر خدا کا بہت بڑا مقصد ہے اگرچہ آپ احسان رسانی کے اندر ہیں ظلم و ستم کے اندر ہیں لیکن آپ یہاں پر آج سب کے ساتھ اس بات کے لئے حضر ہوئے کہ کوریا سے خادم آ رہے ہیں اور ہم نے کلام کو سننا ہے تو پھر اس لئے آج ہم نے لٹی ایس سیمینار کا نکات کیا اور ہم پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پر پاس سبانوں کو کٹھا کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں تو پھر لٹی ایس کیا ہے اور لیڈرشپ ٹریننگ سیمینار ہے اور پھر آر ٹی ایس کیا ہے اور پھر اسی طرح سے اسی سیمینار میں خدا منت کے کلام کو تھامے رکھنا اور آر ٹی ایس سے مراد ہے جو سیمینار ہے اس میں ہم شاگردوں کو تیار کرتے ہیں کس طرح کلام کو تھامے رکھ کر چلیں اور اگرچہ آج یہاں پر آر ٹی ایس کیا ٹریننگ اور اسی طرح سے جو وکیشنل اور جو اسی طرح سے آپ کے ملک میں بھی ایسا سیسٹم ہوگا اور ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو تیار کریں اور اسی طرح سے ہمارا ایک میشن سینٹر ہے پالاوان فیلیپینز کے اندر اور اس وقت ہم فیلیپین کے اندر آر ٹی ایس آر ٹی ایس ایل ٹی ایس اور اسی طرح سے وکیشنل جو بائیبل کورسیز ہیں اور اسی طرح سے اور دنیا کے ملک اور پھر اسی طرح سے خداوند کے کلام اور سب کے سب لوگ خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لئے ہیں اور جہاں پر جو ہمارے پاس رکیم ہیں یہ بڑے مہارت رکھنے والے یہ پوری دنیا میں جا کر کلام کی منادی کرتے ہیں اور جو اس وقت پالاوان فیلیپینز کے اندر میشنی کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ امریکن کے شہریت رکھنے والے ہیں تو میرے عزیزوں اگر آج بھی آپ خداوند کے کلام کی تربیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پاستر کم کے ساتھ راپتہ کریں کلام کو اور بیتر اندازمیں سیکھیں اور یہ جو ہمارے مشنی ہے انہوں نے سکول کے اندر اور سکول کے اندر ایک نظام مرتب کر رکھا ہے اور اسی طرح سے ہمارے چرچ کے اندر ایک اینجیو کا اندر ایک اینجیو کا اندر ایک اینجیو کا ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے چرچ کے اندر ایک انجیو کا نظام بھی مرتب کیا گیا ہے اور میرے ساتھ نکالیا گا رومیوں پہلا باپ اور اس کی پہلی چار آیات مبارکہ کو اگر تلاوت کرے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے خدا کی خوشخبری کا کلام تو پھر جتنے مسیح ہیں ان کو صرف اور صرف کتاب مقدس کے مطابق ہو کر چلنا چاہیے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ روس اور یکرائین کی جنگ چل رہی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور آج بھی وہاں پر بہت سارے لوگ تاثیر کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اگر آپ آفریقہ میں جائیں تو وہ بھی موجز ذاتی شفا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں سنگیوں جنگ شنان شنان ہوشد رکھے جایے تو پھر ضرور ہے کہ آپ کتاب مقدس کے مطابق ہو کر بیان کریں تو پھر آپ بھی جتنے یہاں پر پاسبان ہے بائبل مقدس کے مطابق پاسبان ہو سنگیوں یکشم یکونی مل بار합니까 تو پھر بائبل مقدس کی چھے سک کتابیں کیا بیان کرتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ساری کے ساری بائبل مقدس کا نچور اور اس کے بارے میں کئی آیات مبارکہ شہادت پیش کرتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں رسولوں کے امال اس کا پہلا باپ پہلی تیسری اور آٹھ میں آئے کچھ تارے بہتے ہیں میں دوبارہ سے بہتے ہیں تو میرے عزیزوں آپ سب کے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے گا امال پہلے باپ کی پہلی تیسری اور آٹھ میں آئے سب بولیں گے امال پہلا باپ پہلی آئے تیسری آئے اور آٹھ میں آئے اور میرے عزیزوں اگر آج آپ ان تینوں آیات مبارکہ کو تھامے رکھ کر جائیں گے خدا آپ کے وسیلے سے کام کرے گا تو پھر کیوں یہ ضروری ہے تو سب سے پہلے نمبر پر صرف پر صرف مسیح خداون اور اگر آپ دیکھیں امال پہلے باپ کی پہلی آیت کے مطابق یسو ہی مسیح ہیں اور بنینوں انسان کی تمام مشکلات کا باہدال تو پھر کیوں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر چونکہ یسو ہی مسیح ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور میرے عزیزوں ہم کسی غلط طریقے کرتے ہیں کے ساتھ نہیں اور اگر آپ کسی اور طریقے سے مسیح کو مانیں تو پھر کیوں اگر آپ یسو ہی مسیح ہیں تو صرف یسو کو مانتے ہیں تو کیوں یسو ہے تو پھر مسیح خداون سے کیا مراد ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ تمام مشکلات کا واحد حل پھر دریجئے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اگر آپ دیکھیں میرے پاس وائٹ بورٹ نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو لکھ لکھ کر سمجھاتا پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی چھے آیات بیان کرتی ہیں کہ آدم اور ہوا کو جب خدا نے تخلیق کیا تو انہوں نے خدا کے کلام سے وہ منحرف ہو گئے اور وہ خدا سے جدا ہو گئے تو پھر جو انسان خدا سے اللہ کو اس کو دوبارہ سے ملنا چاہیے اور اسی لئے خدا واند یسنسی کے الفاظ پر گوھر کریں مقدس یونہ کی انجیل اس کے چودویں باب کی چھٹی آیت کے مطابق راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا آمین اور اسی طرح مسیح کے الفاظ کو استعمال کریں تو مقدس یونہ کی انجیل آٹھ میں باب کی چلے تم اپنے باب عبلیس سے ہو اور جتنے پرین و انسان خدا سے جدا ہو سب کے ساب عبلیس کے پرزن ہیں اور شیطان کی غلامی میں ہو کر اپنی دنگوں کو بہت کریں تو پھر اس سے آپ ایک سوال اپنی زنگی ملے کہ کیوں خداون یسن سے اس دنیا میں ہے پہلا یونتی سے باپ کی آٹ میں آنکہ ملے کہ خدا کا بیٹا خداون یسن سے اسی لئے ظاہر ہوا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو نیست اور نابود بنائے آمین آمین جا یہ جب کریشدورج کا سلمہ ہوگی ہے میرے عزیزوں صرف یہ سلمہ سے خداون کے اندر زنگی ہے اور تیسرے نمبر پر کیا دیکھیں رومیو تیسرے باپ کی تیسرے نمبر پر کیا دیکھیں رومیو تیسرے باپ کی تیسرے باپ کی تیسرے آیت کے مطابی اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے یہ جے 문제가 해결돼야 돼요 اس کا مطابق ہے جے는 두 종류가 있어요 سب کے سب خدا سے جدا ہے اور ان کے اندر گناہ ہے اور ان کے اندر گناہ ہے اور کبھی بھی انسانی حیمت کی بدولتا ہے آپ کبھی بھی محروم کی گناہ کو دھو نہیں سکتے تو پھر کیوں خدا کا بیٹا خدا من یسن سے اس دنیا میں آیا اور صرف پر صرف گناہ کو دھو کرنے کے لیے آیا صرف پر صرف گناہ کے مسئلے سے نجاتے نہیں اور تمام کے تمام نسلی گناہ اباویتات کے گناہ محروم کی گناہ اور اگر آپ دیکھیں رومیوں آٹھ میں باپ کی پہلی ہے پس اب سے جو مسیح یسو میں ان کے اوپر سزا کا حکم نہیں اور چکے خدا من یسن سی کے وسیلہ سے گناہ اور شریعت کے موت سے مسیح یسو نے ازادی عطا کی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اگرچہ یسو پر ایمان تو لیتے ہیں لیکن وہ روز بہت بار گناہ کرتے ہیں اور صرف پر صرف مسیح پر ایمان لانے سے گناہ کے مختلف سے حاصل ہوتی ہے اور میرے اسیزوں لا الائیت بیماریوں سے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے نجات پانے کا اور کوئی راستہ نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یسن سی کے نام کے مطلب ہے جو بنیادی روحانی مشکلات تھی تین بنیادی روحانی مشکلات سے نجات اتا کی اور ہم اگر دیکھیں تو پدائش کی کتاب کے مطابق پدائش پہلے باپ کی پہلی آیت کے مطابق کہ آسمان اور زمین کو خدا نے تقلیق کیا اور انسان کو تقلیق کیا اور وہ انسان کیوں خدا سے جدا ہو گیا اور صرف پر صرف خدا کی بادشایی کے لیے کام کرنا ہے اور جب آپ نجات پا لیتے ہیں تو آپ خدا کی بادشایی میں ہو کر لطفان دوس رہتے ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو کیوں اتنی زیادہ ضروری ہے خدا کی بادشایی مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد چالیس روز تک روز خدا کی بادشایی خدا کی بادشایی بار بار خدا کی بادشایی کا ذکر کرتے رہے اور آپ دیکھیں مقدس پاولو سلسل بھی خدا میں رہ کر صرف پر صرف خدا کی بادشایی کے لیے بات کرتے ہیں اور تو پھر آر بھی ہم نے خدا کی بادشایی میں ہو کر لطفان دوس رہنا ہے تو پھر صرف پر صرف خدا کی بادشایی کے لیے ہو کر کام کرتے رہے آمین آمین اور میرے عزیزوں اور جب آپ خدا من جسم سی جو آپ کی زندگیوں کا واحی دال ہے جب آپ اس کو اور خدا کی بادشایی کو حاصل کرتے ہیں آپ نہایت خوشحالی کے ساتھ باس بانی خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اگرچہ آج سے چھتیس سال پہلے سنتیس سال پہلے میں نے خدمت کا آغاز کیا میں نے بہت سیدھے گھروں میں جا کر اور اس وقت خدا نے مجھے بہت بڑی کلی سے عطا کی ہے اور خدا نے ہمیں بہت زیادہ برکتیں عطا کی ہیں تو پھر کس طرح سے ہم نے برکات کو حاصل کیا اور پھر جب کرونا کے اندر اور اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو کرونا کے اندر سارے کے سارے گرجہ گھر بانتے لیکن باہر ہماری دنیا کے اندر کلی سے آتی کہ کرونا کے اندر بھی وہ حدیہ نظرانے لاتے رہے اور میرے ازید ہو اگرچہ پوری دنیا کے گرجہ گھر بانتے لیکن صرف ہماری کلیسیہ جیتی جاگتی تھی اور یہی ہے شاگید کا پر اور یہی ہے منادی کرنے والی کلیسیہ اور جس کلیسیہ کو خدا پسند کرتا ہے اور تین باتوں کا جو ذکر میں نے کیا تھا تیسرے نمبر پر ہے اور آج بھی بہت سارے لوگ رول کچھ کی معموری میں جائیں یا نہ جائیں سوچتے رہتے ہیں اور کس طرح سے ہو کر رو کی معموری کو حصل کرنا ہے اور جب آپ روز خدا کے کلام کو تھامے رکھ کر روز دعا میں ہو کر ٹھاتے ہیں تو رول کچھ کی معموری کو حصل کرتے ہیں تو میرے عزیزو آج بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے جو کلیسیہ ہیں کیوں وہ لانت کے اندر ہیں یا کیوں سزا کے اندر ہیں اور ہمارے ملک کے اندر میری کلیسیہ میں رواز ہے کہ یہاں پر ایک بلیک بورٹ ہو یا وائٹ بورٹ ہو تو میں اس کے پر لکھ لکھ کر سمجھاتا ہوں کئی گرجہ گھروں میں میں نے جا کر دیکھا ہے بڑی بڑی کانفرنسز ہوں لیکن بلیک بورٹ یا وائٹ بورٹ نہیں ہوتا اس سے کیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاگیر تربیت نہیں پانا چاہے اور ہمارے کلیسیہ کے اندر ایک بہت بڑا وائٹ بورٹ ہے اور ہمارے کلیسیہ کے اندر بہت بڑا بڑا تینجن کو پر ہم لکھتے ہیں اگر چاہے میں آج آپ کو کچھ تربیتی باتیں بتانا چاہا تھا لیکن یہاں پر کوئی بورٹ نہیں رکھا گیا تاکہ کوئی یہاں پر آج مسیح کو قبول کر کے جاتے تو میرے عزیزوں میں صرف زبان سے بولتا جوں گا آپ لکھتے جائے گا تو پیر ضرور ہے کہ آپ سب کے ساب مسیح خدا من کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں جگہ دیں قبول کریں اور جب تک میں مسیح خدا من میں صحی طور پر پیدا میں نے بہت زیادہ مشکوک کی ہے میں نے منع دی کے لیے میں نے اور کئی کام کچکی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ پاسبان تو بان جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے لباس بھی پہنتے ہیں مناتی نہیں کرتے اور فرض کریں ایک پاسبان کے پاس اگر قبولیت کا پیغام نہیں ہے اور بہت سارے لوگ نہ تو اپنے ساتھ کوئی ورکا نہ کوئی ڈائری لے کر آتا ہے اور وہ لوگ کہیں کہ جو اپنے ہاتھوں کو بلند کریں جو کہتے ہیں کہ میں قبولیت کا پیغام چاہتا ہوں 7,8 시 میں شیئے بہتا ہوں جو اپنے کو بہتا ہے جو کندے گئی تو میرے عزیزوں میں اور زیادہ مقصر کرتا ہوں قلام کو کوئیوں کو مچھلی کہاں پر زندہ رہتی ہے نمونہ تنگ سے کہاں پر زندہ رہتی ہے اور درگ کہاں پر زندہ رہتی ہے چھے نم گگ جو ہی سارے رہتی ہے اور کس طرح سے پرندے کہاں پر زندہ رہتی ہے اور اسی طرح تخلیق کا ایک اصول ہے کہ انسان کو آپ صرف پر صرف خداون میں رہے اور ضروری ہے کہ انسان خدا کی رفاقت و شراقت میں نہیں ہے اس وقت بڑا ضروری ہے تو پھر ایک بات جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب آدم کی نسل خدا سے جدا ہو گئی تو وہ کن مشکلات میں ہو کر اپنی زندگیوں کو بسر کرتی رہی تو پھر ضروری ہے کہ صرف اور صرف بائبل مقدس کی چند آیاتیں بارکہ کو دیکھیں اور مقدس یوہنہ کی انجیل آٹھ میں باپ کی چواریس میں آئیت اور اسی طرح سے افسیوں دوسرے باپ کی تریسے آئیت اور اسی طرح سے رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باپ اور اس کی آئیت اور اسی طرح سے آگے چلتے چلے جائیں اور اسی طرح اگر آپ کنس کی اکلیسیا کے نام اور اگر آپ دیکھیں تو وہ انسان جو خدا سے جدا ہوا اس کی لانکتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے اور مقدس یوہنہ کی جل آٹھ میں باپ کی چواریسیا ہے اور مہا پر صرف لکھا ہے کہ انسان شیطان کی گلامی میں آگیا اور اگر آپ آگے چل کر دیکھیں تو بود پرستی کا دور اور شیطان جس کو ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں اور اسی طرح انسان کے اوپر بیمانی اور انسان کے اوپر بیمانی اور انسان بیمانی اور تمام کی تو ہم مشکلات آتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں رسولوں کے آٹھ میں باپ کی چوتی سے آٹھ میں یاد کے اندر ایسی ایسی روحانی بیمانی آتی ہے جو ان کا الاج دکھر کے پاس اور کیوں انسان لانے پاس کیا وجہ ہے بیمانی اور اگر آپ دیکھیں بایبل من قدرس کے پاس اور اگر آپ دیکھیں جوانی چھو جوانی شیفانی چھو اور اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں تو خدا تیسری اور چوتی پوشتا 아무리 باکیستانی گانانی ایسی روحانی بیمانی اور میرے عزیزوں بیمانی بیمانی حقیقی طور پر خداوندی یسیم سے سے زندگی کا حل تلاش کر لیتے تو پھر خدا آپ کو استعمال کرتا ہے اور انسان جب بدی بدکاری کی وجہ سے گناہ کی لانت میں آ گیا اور اس لانت سے نکلنا مشکل ہو گیا اس نے بد پرستی کی کئی رسمیں ادا کی لیکن خدا سے نہیں مل سکا اور کسی بھی انسانی طاقت کے وسیلہ سے لیکن بائیبل مقدس کیا بیان کرتی ہے لیکن بائیبل مقدس بیان کرتے ہیں لیکن جتنا نے اسے قبول کیا اس نے ان سب کو خدا کے پرزند ہونے کا حق بخشا اور اگر آپ دیکھیں مقدس یونہ کی انجلز کے پہلے باپ کی بارمیعیت کے مطابق تو خدا ایمان لانے والوں کو نہ صرف برکت ہے بلکہ اختیارات سے بھی نوازتا ہے اور حصیت کیا ہے اور اس کے اگر آپ اپنی شناکت کے بارے میں دیکھیں تو جیسے ہی آپ نے خداون یسم سی کو قبول کیا خدا آپ کے زندگی میں آگے آپ کے زندگی یقصر طور پر تبدیلو اور میرے پاس برکتیں رکھتے آرات ہیں چنسہ بہو باتل کھنی نیو اور پاک روحانی افراد پاک فرشت گانا ہیبریل جانگی شتہ درے حینا نمی جانینا چنسہ کا نمتونگ جنگا چھکے بہو آشندا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا جب خدا آپ کے اندر آتا ہے خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا حاصل کرتے ہیں ملپو سامدہ ایترے چنگک شمیقن ہی اور ہمارے پاس بہت بڑی ایمان کی شکین ہے آسمان کی شہریت ہمارے پاس ہے اور اگر چاہے کسین دون سارے ہیں بہت سارے لوگ جو بدروق رفتہ ہیں اور اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان کے لدر بدروق رفتہ لوگ بہت سارے ہیں تو پھر ضروری آپ ان کو شفائیہ بھی کنافتے ہیں اور آپ کے پاس اختیارات یسوی 오یatی Ganzarیcios اور جزی لوگ جو چیارات اور اگر آپ دیکھیں تو تو پاکستان کے بڑی ایمان شہریت بنا verm28 ہمارا ملک کوریا بہت چھوٹا ہے پاکستان اور میرے عزیزوں جب میں کل کوریا سے نکلا تھا تو سفری نہیں کٹھ رہا تھا اور میرے عزیزوں لیکن خدا میں ہمیں ایک امید ہے اور اگر چاہ آپ کے پاس تھوڑی سے بھی یہ تو 반 طوالی ہے ہمارا ملک بہت چھوٹا ہے اور تقریبا پاکستان بہت 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 حرم سایے سارا اور ہم بڑی مشکلات کے اندر زنگی کو بسرکا دیتی ہے لیکن پہلے جو ہم بہت گریب تھے اس وقت دنیا کے دس امیر تنین ممالک میں ہمارا رہا ہمارا ہمارا رہا ہمارا چگہا دیتی ہے صرف پر صرف خداوند کی برقات کو حسل کرنے کے حصے اور میں ہمارے ملک کے اندر کوئی تیل نہیں نکلتا تھا لیکن اس وقت اگر آپ ہماری حالت کو دیکھیں اور اس وقت ہم دنیا کے اندر امیر ملکوں صرف پر صرف خدا کی برکات کی وسلم سے کیونکہ خدا ضرور زرور برکتے دی ہیں جب ہم پہلے مسیح کو نہیں ملکے اور جب ہم مسیح پر امیر نہیں لاتے تھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ غریب تھے اور اس وقت ہم دنیا کے اندر ایک اور میرے عزیزوں جتنے یہاں پر آپ کو بیٹے بیٹیاں نظر آ رہے ہیں سب سے سب یہاں پر خدمت کرنے ہیں اور اگرچہ یہ بالکل نوجوانی کی حالت اور یہ صرف پر صرف ایمان کے وسیلے سے اپنی جیب سے خرش کر کے ہیں اور یہ صرف پر صرف ایمان کے وسیلے سے ہیں اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ خدا کے کام کو سر انجام نہیں دے سکتا اور اگر آپ ہیسکیال نبی کے صحیفے میں دیکھیں تو وہاں پر ایک پانی کا بہاو نظر آتا ہے اور وہ لوگ جو خدا مند یسوم سی کا ہمیشہ کی زندگی کا کلام سنتے ہیں اور جیسے ہی آپ کو پانی ملتا ہے آپ میں ایک نئی زندگی آتا ہے اور میرے عزیزو جب تک آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا کلام سنتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ خدا مند یسوم سی کا شاگیر جو مقدس پت رستا ہے اس کا ایمان لڑکھلانے والا نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی خدا مند یسوم سی نے شاگیردوں کو بلایا ایک دم سے وہ فوراں سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور میرے عزیزو جس پادری صاحب نے یہ سارے سیمینارز کا انقاد کیا وہ ہمارے مشنی پاسٹر چونگ منشک ہیں اگرچہ آج پاسٹر چونگ منشک بیزا پاکستان بیسی سے نہ ملنے کے وجہ سے آ نہیں سکے لیکن ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں ہم ایمان لگا continues جاہ تو میرے عزیزو قبولیت کا میسیج이 دا آ کرے молодے رحی تو میرے عزیزو قبولیت کا میسیج بڑا آ کرے آپ کو جنگ فسل کو حسل کریں ہم ایمان لگا groups سے خدا کے فعل کریں میرے عزیزو ہماری کلیسیہ کے اندر ہر بندے کے پاس نایری ہوتی ہے جو حیالا جات کو در 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 کرتا peanuts اس Pavام scholars کے اندر Charge pairs اور ہماری کلیسیہ کے اندر جب وہ سارے کے سارے ہماری کلیسیہ کے ممبر لکھ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح میں کلام کرتا ہوں اسی کلام کو آمین بولتے ہیں اور تمام کی تمام کلیسیہ کا یہی رویہ ہے اور جیسے ہی میں کوئی حوالہ بولتا اقدام سے نیچے بیٹھ کر لکھنا شکریہ اور جب میں کلام کر رہا ہوتا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس طرح سے گردنے نیچے اور اوپر ہم能 någonoli ڈیسے ہیچے ہماری کلیسیہ کے لیے Peter Vótآلہ اور جس طرح ہمیů Vinš Elaf ہماری کام کرے کھلا کلام کرتا ہглядتا ہماری کنگ سوڑ کلام ک لیسیہ کے لیے ل passer کلای کنگ سوڑ کلام ک ہیچیہ کے لیے تو وہ سب کلام کرچیں تو تو آپ کو زیادا جاستے آپ کو غرق دے گا لگت آپ کے پاس کلام کرنے وقت میں بالکل کو کلام کریں تو 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 پیر ضرور ہے تو دع کرسکتہ کلام کرنے وقت میں بہت زیادہ دعا مجھے کلام کرنے وقت میں بالکل کو کلام کرنے وقت میں دعا کی دعا کرتے ہیں خدا مجھے روٹی دیں مجھے کپڑا دیں مجھے یہ دیں لیکن خدا مجھے سمجھ نے ہمیں کیا سکھایا کہ پہلے تم اور اس کی بادشاہ اس کی راست بازی کی طلاف تو پھر اس کی بادشاہ اس کی راست بازی کہ خدا کا قلام ہے تو میرے عزیزوں جب میں قبولیت کی دعا کرتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے دورائیے گا چو یہ سنین اے خدا مجھے سنسی انچی بات میں بلیئے گا اے خدا مجھے سنسی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا من یسوں نے سنیپا جان دی اور اے یسو میں اپنے دل کے دروازے کھولتا ہوں اور آج میری زندگی میں میری ماژی کے گناہ میری حال کے گناہ اور میری مستقبل کے گناہوں کو دو دال اور صرف ارسل سنیپ کی طرف تکتا رہوں اور میں ایمان لاتا ہوں کہ مجھے گناہوں کو مل چکی اور میری تمام کے تمام گناہ اے خدا تُنہے مجھے بخش دیا تیرا شکر ہو اور آج سے لے کر آسمان تک جانے تک اور میری حدایت اور رہنمائی کرنا خدا من یسوں نے سی کے نام کے وسیلہ سے دعا مانگ لیتا ہوں آمین زوردار تعلیم کریں گے خدا من کے قدوس نام کو جلال دینے کے لیے زوردار تعلیم جائیے گا اور زور سے اتنی دور سے خدا کے خادم آئے ہیں خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی آمین